سبسکرائب کار چینل سبسکرائب کار چینل سبسکرائب کار چینل ویب صحافت کی اخسام کے شائع ہونے والے رسائل کا شمار ہوتا ہے یعنی آج کل کی صحافت کیسی ہو گئی ہے یہ ویب صحافت ہو گئی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے چلائی جا رہی ہے اس میں بھی تاریخ ترجیحی موضوع ہے یعنی تاریخ کا یہاں پر بھی بہت بڑا بہت زیادہ دخل ہے ویب نیوز پورٹل سوشل میڈیا ویب چینل یوٹیوب وغیرہ پر انگریزی اور بھارت کی دیگر زبانوں میں بہت سارے مضامن شائع ہوتے رہتے ہیں شاید آپ نے کبھی سنا ہوگا ابھی دیکھئے دوائر بی بی سی اردو انڈی ٹی وی اور زی ٹی وی وغیرہ کی زی نیوز وغیرہ کی بہت سارے خبریں جو ہے وہ ابھی انٹرنیٹ پر آویلیبل ہے اور یوٹیوب پر بھی محصول ہو جاتی ہے اور یہ خارین اور ناظرین کے لیے مواد مہیا کیا جاتا ہے یعنی سوشل میڈیا پر یہ سب چیزیں آ جا رہی ہیں آکاشوانی آکاشوانی کیا ہے پہلے سے سمجھ لیتے ہیں ماہ خبل آزادی انڈیان براد کاسٹنگ کمپنی آئی بی سی کے نام سے ہر روز پروگرام نشر کرنے والے ایک نیجی ریڈیو کمپنی کا آغاز ہوا یعنی آکاشوانی جو تھی یہ انڈیان براد کاسٹنگ کمپنی تھی جو ایک نیجی کمپنی تھی انڈیس سو چوبیس میں اس کا آغاز ہوا یاد رکھئے آکاشوانی کی شروعات انڈیس سو چوبیس میں بادی آزاد برادانی حکومت نے اس کمپنی کا نام تبدیل کر کے انڈیان سٹیڈ براڈ کاسٹنگ سرویسیس آئی ایس بی ایس رکھا یعنی برادانی حکومت نے اس کا نام ہی بدل دیا تھا انڈیان سٹیڈ براڈ کاسٹنگ سرویسیس آٹ جن انیس سو چھتیس کو اسی کمپنی کا نام آل اینڈیا ریڈیو رکھا گیا دیکھئے اسے آگے جا کر انڈین براڈکاسٹنگ کارپوریشن کو سٹیٹ براڈکاسٹنگ سرویسز اور اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو 1936 میں اسے نام رکھا گیا بھارت کے آزادی کے بعد آل انڈیا ریڈیو AIR بھارتی حکمت کے شعبہ اطلاعات و ناشریات کا ایک حصہ بن گیا یعنی آل انڈیا ریڈیو اس کے بعد میں یہ بھارت کا ایک حصہ بن گیا تھا شعبہ اطلاعات و ناشریات کا اپتدہ میں اس کی نویت سرکاری پروگرام اور منصوبوں کی معلومات دینے والے مستند مرکز کی تھی شروعات میں یہ کیا کرتا تھا سرکاری پروگرام اور اس کے منصوبوں کی معلومات دیا کرتا تھا مشہور شاعر پنڈیت نریندر شرمہ کی تجویس پر اسے آکاشوانی نام دیا گیا یہ ایک بہت ہی مشہور شاعر تھے پنڈیت نریندر شرمہ جنہوں نے آل انڈیا ریڈیو کو نام بدل کر آکاشوانی نام دیا اور ان کی تجویز پر نام آکاشوانی پڑھ گیا آکاشوانی سے مختلف تفریحی تعلیم اور عدبی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں یعنے دیکھ پہلے بھی یہی پروگرام نشر کیے جاتے تھے تفریحی تعلیمی اور عدبی آج کل بھی یہی چلن ہے اسی طرح کسانوں، مزدوروں، نوجوانوں اور خواتین کے لئے بھی مخصوص پروگرام نشر کیے جاتے ہیں یعنی ایسا نہیں کہ صرف کچھ مخصوص پروگرام ہوگی بلکہ اس میں نوجوانوں اور خواتین کے پروگرام بھی ہے ویوید بھارتی کے مقبول عام ریڈیو خدمات کے ذریعے چوبیس زبانوں اور ایک سو چھئی آلیز بولیوں میں پروگرام شروع ہوئے یعنی پہلے آل انڈیا ریڈیو آکاشوانی ہوا اور آکاشوانی سے پھر ویوید بھارتی کے پروگرام نشر ہونے لگے جو بھارت کی چوبیس زبانوں اور ایک سو چھئی آلیز بولیوں میں نشر کی جانے لگے موجود ہے زمانے میں نیجی ریڈیو خدمات جاری ہے جیسے ریڈیو مرچی ویسے آپ کو بھی پتا ہوگا کہ نیجی جو ریڈیو خدمات ہے ریڈیو مرچی وغیرہ ان کا چلن کافی بڑھ گیا ہے بھارت میں 23 جولائی 1927 عیسوی کو ممبئی ریڈیو مرکز سے اولین انگریزی نیوز بولیٹن نشر کیا گیا ہے یہ تاریخ اہم ہے 23 جولائی 1927 تو یہ انگریزی نیوز بولیٹن نشر کیا گیا ہے اس کے بعد کولکرتا سے بنگالی خبریں نشر ہونے لگی اب دیکھتے ہیں دور درشن پندرہ ستمبر 1969 کو بھارت کے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راج اندر پرساد نے ڈلی دور درشن کی اندر کا افتتہ کیا بھارت کے پہلے صدر جمہوریہ کون تھے ڈاکٹر راج اندر پرساد دور درشن کی شروعات کب ہوئی پندرہ ستمبر 1969 مہاراست میں یکم مائے 1972 کو مومبائی مرکز سے پروگرام نشر شروع اب دیکھیں پہلے دلی سے شروعات ہوئی تھی اس کے بعد 1972 سے مومبائی سے بھی اس کی نشریاں شروع ہو گئی پندرہ اگست 1982 اسی کو رنگین ٹیلی ویزن کی آمد ہوئی رنگین ٹیلی ویزن کی آمد کب ہوئی تھی پندرہ اگست 1982 1990 میں ملکی و غیر ملکی نیجی چینل کو کیبل تقنیق کے ذریعے پروگرام کی نشریات کی اجازت دیتی گئی یعنی بھارت دیکھیں یہ جو سفر تھا ٹیلی ویزن کا 1960 سے لے کر 1991 میں آکے بہت ہی تیزی سے آگے بڑا اور یہاں پر پرائیوٹ ٹی وی چینل جیسے کہ نیجی چینل کی شروعات ہو گئی فیل وقت بھارت کے ناظرین کیلئے سو سے زیادہ چینل ہے سو نہیں بلکہ پاس سو سے زیادہ ہے پانچ اشاریہ تین ذرائع ابلاغ کی ضرورت اب دیکھیں گے ذرائع ابلاغ کے ہمیں ضرورت کیوں ہے اس کی وجہ سے ہمیں کون سے فائدے محسر آتے ہیں سماج میں معلومات کے آزادہ نہ ترسیل کیلئے ذرائع ابلاغ کی ضرورت ہوتی ہے اداریے مختلف مضامین اور زمین میں اغبارات کے لازمی اجزاء ہوتے ہیں یعنی سب سے پہلے معلومات کی ترسیل اس کے بعد میں اغبار اغبار میں اداریے مضامین اور زمین میں خارائن کے خطوط کے ذریعے خارائن بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں خارائن یعنی جو پڑھنے والے ہیں اور بیویان کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں ٹیلی ویزن سامائی و بسری ذریعہ ہے جس نے اغبارات اور آکاشوانی کی حدو کو پھلان کر عوام کو حقیقتاً کیا ہوا دکھانے کا آغاس کیا آنکھوں دیکھا حال دیکھنے کیلئے ٹیلی ویزن کا کوئی مدبادل نہیں ٹیلی ویزن کیا ہے یہ سامائی و بسری ذریعہ ہے اسے یاد رکھئے یہ آپ کو پیپر میں آ سکتا ہے یہ اغبارات اور آکاشوانی سے آگے بڑھ گیا اور اس نے آنکھوں دیکھا حال دکھانے کی کوشش شروع کر دی اب دیکھتے ہیں ذرائع ابلاغ سے حاصل شدہ معلومات کا تجزیہ ذرائع ابلاغ سے حاصل ہونے والی معلومات کا بارک بینی سے تجزیہ کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی معلومات آ جائے گی تو آپ اسے یقین کر لیں گے اور مان لیں گے نہیں آپ کو کیا کرنا ہے اس کا تجزیہ کرنا ہے بارک بینی سے مشاہدہ کرنا ہے ضرور نہیں کہ ہر مرتبہ اغبارات سے حاصل ہونے والی معلومات حقیقت پر مبنی ہوئے یعنی کبھی کبھی جھوٹی خبریں بھی آ جاتی ہیں پسانیں آ جاتے ہیں ہمیں اس کی تحقیق کرنا پڑتی ہے یعنی کہ تحقیق کرنا خبر صحیح ہے یا غلط ہے غیر تحقیق شدہ خبر شائع ہونے کی عالمی مثال مشہور ہے یعنی غیر تحقیق شدہ خبر کو آپ کو بالکل بھی شائع نہیں کرنا چاہے لیکن لوگ چھاب دیتے ہیں سٹیزن نامی جرمن ہفتہ روزہ نے اڈال فٹلر کے دستخط شدہ کئی روز نامچے خریدے اور دیگر اشاعتی کمپنیوں پر فروخت کر دی یعنی سٹرن نام کا ایک جرمن ہفتہ روزہ تھا اس نے کیا کیا تھا ہٹلر کے دستخط شدہ کئی روز نامچے خریدے اور اشاعتی کمپنیوں پر بھیج دیا ہٹلر کے تحریری روز نامچے دریافت ہونے کی خبریں مشہور ہوئی بعد میں اس کے جالی ہونے کا انکشاف ہوا اس لئے ذراعہ بلاق سے حاصل ہونے والی معلومات کا استعمال غلط بھی ہو سکتا ہے یعنی اس کی تصدیق نہیں ہوئی تھی اور ڈائریک اس کو ہٹلر کے روز نامچے حیول کے شائع کرنے کے لئے بھیج دیا گیا تھا بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غلط ہے یعنی جھوٹے تھے اور اسے شائع کرنے والے نے پیسے کے لالچ میں وہاں پر بھیج دیا تھا اس کی صداخت کی جانج بھی نہیں کی تھی پانچ اشریہ پانچ مطالقہ پیشہ ورانہ شعبے اغبارات کے ذمہ خارعین تک روزانہ تازہ ترین خبریں پہنچانا ہوتا ہے یہ کام کرتے ہوئے خبر کے پس پشت خبر بتانی پڑتی ہے یعنی خبر کے پیچھے چھپی ہوئی خبر کو بھی بتانا ضروری ہوتا ہے ان آقات میں اغبارات کو تاریخ کی ضرورت پیش آتی ہے یعنی اگر کوئی خبر کے پیچھے خبر چھپی ہے تو اس کی جب گہرائی میں جائیں گے تو اس کے آگے پیچھے کے تمام واقعات کو ڈھونڈنا نکالنا ضروری ہو جاتا ہے کسی خبر کا تفصیلی جائزہ لیتے وقت ماضی میں اگر اسی قسم کے کوئی واقع پیش آیا ہو تو اس خبر کو چوکن میں شائع کرتے ہیں یعنی کسی خبر کے بارے میں اگر کوئی معلومات دینا ہے تو اس سے پہلے کے خبر کے بارے میں بھی تھوڑی سی معلومات وہاں پیش کی جاتی تاکہ خارہ ان کو صحیح معلومات حاصل ہو سکی جس کی وجہ سے خاری کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ واقعی کی جڑھ تک پہنچ باتا ہے جیسے کہ ابھی ایکنومی کی حالت خراب ہو گئی ہے ہمارا جی ڈی پی چوبیس پرسنٹ گر گیا ہے تو اگر اسی قسم کی معلومت اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو انیس سے اکینوں میں حالت اور زیادہ خراب تھی جب ہے تو پہلی مرتبہ لیبرلائزیشن کی پولیسی کو آگے بڑھایا گیا تھا تو وہ خبر اس خبر کے ساتھ میں شائع ہو سکتی ہے اخبارات میں پچاس سال خبل ایک صدی خبل جیسے کالم ہوتے ہیں جو تاریخی ماخذ اور تاریخ پر مشتمل ہوتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی نہ کسی اردو مراتی یا انگریزی اخبار میں آج کا دن بلکہ ایک خبر آتی ہے جس میں آج کے دن یعنی پچاس سال پہلے سو سال پہلے دو سو سال پہلے ہزار سال پہلے جو جو واقعات ہوئے وہ تاریخ کے ساتھ بیان کی جاتے ہیں اس قسم کے کالم سے ہمیں ماضی میں اوقع پذیر معاشی سماجی سیاسی اور تاریخی واقعات کا علم ہوتا ہے یعنی ہمیں پتا چلتا ہے کہ کب خید پڑا تھا زلزل آیا تھا یا پھر کون سے راجہ کی حکومت تھی یا پھر کون سے نئی چیز کی تاریخ یا سائنسی دریافت ہوئی تھی یہ سب چیزیں آپ کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے ماضی کے پس منظر میں زمانہ حال کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے بلکل اب دیکھیں گے یہ تاریخ کے اہم ذرائع جو ہے اس میں کون کون سے چیزیں ہیں تاریخ سے جڑے ہوئے چیزیں ہیں اداریے ہیں مضامین ہیں کولم ہیں خبریں ہیں دن کی اہمیت ہے اور جائزہ ہے اخبارات کو مواقع پر زمین میں یا خاص نمبر شائع کرنا پڑتا ہے یعنی دردی والی نمبر اغرہ رہتے ہیں نا ویسا ہی مثلا انیس سو چودہ میں پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی دوہزار چودہ میں اسے سو سال مکمل ہوئے اس جنگ کا ہما پہلو جائزہ لینے والا زمین میں شائع کرنے کے لیے ان واقعات کی تاریخ معلوم ہونا ضروری ہے یعنی پہلی جنگ عظیم کی اگر آپ خبریں دوہزار چودہ میں سو سال کے بعد شائع کریں گے تو اس کی باریک بینی سے جانچ ہونا ضروری ہے انیس سو بیاریس کی بھارت چھوڑو تحریک کو دوہزار سترہ میں پچتر سال مکمل ہوئے تو ایسے موقع پر اخبارات کے مضامین بھی اسی مناسبت سے آپ کے سامنے پیش کی جانے چاہیے اور بلکل بات ہے اور وہاں تاریخ کا جڑاؤ بھی آ جاتا ہے اداری خاص دن کی اہمیت جائزہ وغیرہ کے ذریعے ان واقعات کا احاطہ کیا جاتا ہے اس وقت تاریخ کا متعلق کار آمد ہوتا ہے یعنی تاریخ کے معلومات معلومات رہے گی تو آپ بہت آسانی سے اس کے سمجھ سکتے ہیں اخبارات میں لفظی معموموں کے لیے بھی تاریخ کا سہارا لیا جاتا ہے یعنی اکثر آپ نے خیلوں کے نام وغیرہ بھی جو آ جاتے ہیں معموموں میں وہ وہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں معمومیں حل کر سکتے ہیں اخبارات میں دیئے ہوئے آکاشوانی کے لیے بھی تاریخ اہم موضوع ہے مثلا پندرہ اگست انیس سو سہتالیس یا اس کے بعد کہ وزراء اعظم کی یوم آزادی کے مخصوص بیانات آکاشوانی کے ذخیرے آرکائبز میں محفوظ ہوتے ہیں جو موجودہ دور کے حالات کو سمجھنے میں کارامہ ثابت ہوتے ہیں یعنی پندرہ اگست انیس سو سہتالیس اور اس کے بعد کہ وزراء اعظم کے جتنے یوم آزادی کی تقریریں ہیں وہ سب چیزیں آپ کو وہاں پر آرکائبز میں محفوظ رکھی ہوئی ملے گی آکاشوانی کے چند مخصوص پروگرام کی نشریات کے لیے آپ کو سمجھنا ضروری ہے اب یہ دیکھیں بہت ہی اہم یہاں پر پیرگراف دیا گیا ہے یہ آپ کو اس پیرگراف کو سمجھنا ہے یہ پیرگراف کے ذریعے آپ کو سوال جواب پوچھے جائیں گے یہ ابھی نئے سلیبس میں سے خدف کر دیا گیا ہے اس پہلے اسے مکمل کر لیں گے قومی رہنماؤں کے سال گرہ بڑسی کسی تاریخی واقعے کو ایک سال پچیس سال پچاس سال ایک سدھی ایسے زیادہ سال مکمل ہونے پر اس پر مباحثے کے لئے ان واقعات کی معلومات ضروری ہوتی ہے جس سے کہ مہاتمہ گاندی ہے ان کی سال گرہ ہے بڑسی ہے اس کو پچیس سال ہوئے پچاس سال ہوئے سو سال ہوئے دیر سو سال ہوئے تو وہ واقعات کو ترتیبار لگا کر اس کی تاریخی معلومات رہے گی تو آپ بیان کر سکیں گے خومی رہنماؤں کے کارناموں پر تقریر کرنے کے لئے مقرر ان کو تاریخ کا سہرہ لینا پڑتا ہے آکاشوانی پر بھی دن کی اہمیت کا پروگرام نشر کیا جاتا ہے یعنی اگر آپ پندیت نیرو یا مہاتمہ گاندی کے بارے میں تقریر کریں گے ڈاکٹر بابا ساہی امبیٹر کے بارے میں کریں گے تو ان کی بارے میں معلومات آپ کو تاریخی معلومات حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے دور درشن اور تاریخ کا خریبی تعلق رہا ہے یعنی دور درشن اور تاریخ ایک دوسرے سے جڑے ہی رہتے ہیں ہمیشہ تاریخ سے دلچسپی پیدا کرنے اور بیداری لانے کا اہم کام دور درشن اور دیگر چینل کرتے ہیں دور درشن پر پیش کی جانے والے رامائن مہا بھارت جیسے خدیم دیو مالائی سیریل نیز بھارت ایک خوج جراجہ شیو چھترپتی جیسے تاریخی سیریل نے ناظرین کے بڑے تفقے کو متوجہ کیا رامائن مہا بھارت جیسے سیریل بناتے وقت اس دور کا ماہو لباس اسلہ رہنسین وغیرہ سے متعلق معلومات رکھنے والوں کی ضرورت پیش آتی ہے جس کے لئے تاریخ کا بارک بینی سے متعلق کیا جانا ضروری ہے موجود دور میں ڈسکوری نیشنل جیوگرافی ہسٹری جیسے چینل پر نشر ہونے والے سیریل ناظرین کے لئے ناظرین کے لئے آسانی مہیا فرمائی ہے پہلے جان لیتے ہیں خدیم بھارت میں یہ جو بھارت ایک خوج ہوا تھا اس کے پر ایک پیرگراف ہے اور اس کے پر سوال جواب آ سکتے ہیں اس کا آپ متعلق کر لیجئے اور ابھی تو یہ اس میں سے خداف کر دیا گیا نئے سلیبس کا یہ حصہ نہیں ہے چلے شروع اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ